تو ہیلو فرنٹس کہ آپ بھی اپنے بھارتی سٹیڈ بینک کا بیلنس چک کرنا چاہتے ہیں وہ بھی صرف ایک مسکول میں یادی ہاں تو ویڈیو کو پورا لاشتر دیکھئے گا کیونکہ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بھارتی سٹیڈ بینک کا بیلنس کیسے چک کر سکتے ہیں وہ بھی ایک مسکول میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے پچھلے پانچ ٹرانجکشنوں کو بھی چک کر سکتے ہیں کہ آپ نے پچھلی بار آپ نے کتنا پیسہ ڈالا اور آپ نے کتنا پیسہ نکالا وہ ساری انفرمیشن آپ چک کر سکتے ہیں صرف ایک مسکول دے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ہمارے چینل بننا ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پرس کر دیجئے تاکہ ایسی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو لگاتا ہے ملتا رہے تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں sbi back account کا balance چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈائلر کو open کرنا ہوگا چلی اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ جس بھی account کا balance چیک کرنا چاہتے ہیں اس account میں آپ کا وہ number registered ہونا چاہیے یہ دیا آپ نے موبائل سے پہلی بار چیک کر رہے ہیں تو آپ اپنے موبائل کے number کو اس account سے verify کر سکتے ہیں تو چلی یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے verify کیسے کرتے ہیں تو آپ کو message میں جانا ہے اور یہاں پر message آپ کو create کر کے send کرنا ہے تو چلی یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو یہ number جہاں پر لکھنا ہے 9223488888 یعنی پیشے جتنے بھی بھائے اس number پر آپ کو message بھیجنا ہوگا تو چلی یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں message میں type آپ کو کیا کرنا ہوگا تو یہاں پر سب سے پہلے نیچے آپ کو یہاں پر capital letter میں 3 word آپ کو یہاں پر لکھنے ہوگی تو چلی یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ کو capital letter میں r لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پر e لکھنا ہوگا اور g آپ کے یہ بڑے انچروں میں ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر آپ اپنے bank کا جو passbook ہوتا اس پر آپ کے خاتہ number لکھا ہو تو وہ آپ کو یہاں پر خاتہ number لکھنا ہے سب لی آپ کو یہاں خاتہ number کو لکھ دینے کے بعد آپ کو یہاں پر send کر دینا ہے تو یہ آپ کا جو خاتہ number ہے یہ verify آپ کا ہو جائے گا جیسے آپ اس کو send کریں گے چلیہ ہم آپ کو send کر کے دکھاتے دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر send کرتے ہیں اور send کرنے کے بعد یہ آپ کا verify ہو جائے گا اور ادھر سے ترنت ایک reply ہو کے آپ کو message آئے گا کہ آپ کا یہ account number کے ساتھ verify ہو چکا ہے تو ہمارا واپس نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے ایک بار verify کر لیا ہے اس کے بعد آپ کا ترنت ہوگا تو آپ کا ترنت آ جائے گا verify ہو کے آ جائے گا تو اس کے بعد آپ کو شبیلی یہاں سے بیک آنا ہے اور بیک آنے کے بعد آپ کو اپنی dealer کو open کر لینا ہے اپنی dealer کو جیسے آپ open کریں گے تو یہاں پر دیکھیں state bank of لکھی آ رہا ہے تو اس پر click کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو number 100 ہو رہا ہے تو last میں میں آپ کو screen store دکھا دوں گا کہ وہ number کیا ہے اور اس سے ساتھ آپ mini state بھی check کر سکتے ہیں کہ آپ نے پچھلے 5 transaction کب کیے تھے وہ بھی آپ check کر پائیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھ کی آ رہا ہے ہمارا account کا یہ دیکھیں 3 number آپ کو last میں لکھا ہوگا یہاں پر دیکھیں red لکھا ہے 3 روپے 80 پیسے گریب ہے نا اسی لئے ہمارے account میں 3 روپے ہیں کھاتا کھلا ہے کوئی بات نہیں کچھ اس طرح سے check کر سکتے ہیں اور آپ اپنے پچھلے 5 transaction کیسے check کریں گے تو چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اپنے پچھلے 5 transaction دیکھیں یہاں پہلے والے سے آپ اپنے account کو check کر سکتے ہیں دوسرے والے سے پچھلے 5 transaction mini standard check کر سکتے ہیں اور تیسرے number سے customer care کو call کر کے customer کی جارنگاری نکال سکتے ہیں تو چلے منی state میں 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 نے click کیا ہے اور ابھی دیکھیں ہمارے 5 پچھلے transaction جو ہیں وہ یہاں پر ابھی ہمیں بتائے گا کہ ہم نے 5 transaction یعنی کب میں نے پیسہ نکالا ڈالا تو یہاں پر دیکھیں ہمارے 5 transaction یہاں پر پڑے لکھ کے آ رہے ہیں کب ہم نے 2000 نکالے کب ہم نے 1500 نکالے کب ہم نے 1500 1500 جو بھی لکھے پچھے 5 transaction پڑے لکھ کے آ رہے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ بھی اپنے SBI bank کا balance check کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے